پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رینما و سابق وفاقی وزیر ملک امین اسلم کی قاوش سے رورل ہیلتھ سینٹر غروشتی میں عوام کے درینہ مطالبات پر ایکس رے اور لیبارٹری دو یونٹ سے کام کرنا شروع کر دیا عوام کی سہولت کے لیے دو بڑے یونٹس ملک امین اسلم کے قریبی ساتھی اشفاق خان کی تجاویز تھے جبکہ آر ایش سی کے لیے پہت سرک بھی ملک امین اسلم اور اشفاق خان کی عوام دوستی کا ثبوت ہے یون ورگوشتی اسپتال تک پہنچنے کے لیے بہترین راستہ اور آر ایش سی کی تمام سہولیات موجود ہوں گی ورگوشتی اسپتال میں سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے ملک امین اسلم نے اپنی دستراز اشفاق خان کے امراض دورہ کیا جہاں پر سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر حنیف خان، لیڈی ڈاکٹر لبنہ محمد خان، ٹینٹر ساجن ڈاکٹر کنزا اور اکاؤنٹس کللر نیا شکیل احمد نے انہیں بریفنگ دی ڈاکٹر جاوید خان، سرفراز ڈار، تارک ٹوانا، زائد زمان خان، سیفر ایمان، چوہدری زمرد، صداقت علی اور اشفاق خان کے دیگر ساتھیوں سمیت اسپتال سٹاف، ڈسپینسر اختر حمید، چارج نرس، فاطمہ زہیر اور مملکت بی اس موقع پر موجود تھے علیکہ امین اسلم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ قبلی ازین گرشتی اور قریبی دیاد کے مریضوں کو خون ٹیسٹ اور ایکسروں کے لیے ازروں اسپتال جانا پڑتا تھا مگر اب یہاں پر دونوں یونٹس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے جس سے مریضوں کو یہاں پر ملنے والی سہولیات میں اضافہ ہو گیا ہے ملک امین اسلم نے ڈینٹل یونٹ، ایکسرے روم اور لیپ کا دورہ کیا اور انتظامات کو تسلیح بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ جلد مزید سہولیات بھی مہیا ہوں گی انہوں نے بتایا کہ میرے دور وزارت میں شفاق خان نے مجھے یہاں کا وزید کرایا تھا اور اس موقع پر جوجو سہولیات موجود نہیں تھیں ان کی فرامی کے لیے مطالبہ کیا تھا جو کہ الحمدللہ آج گرشتی، ملک مالا، بہبودی، شینکا، جلالیہ اور دیگر عوام اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جب پچھتی بار یہاں پر وزید کیا تھا تو یہاں پر گروشتی ہمارا سب سے بڑا گاؤں ہے شاچکا اور اس کے رسطہ جو تھا یہاں کھڑے تھے، کچھا رسطہ تھا، پانی کھڑا رسطہ تھا دوسرا یہاں پر ایکسرے مشین جو تھی وہ نہیں تھی تیسرا یہاں پر جو لیپ تھی وہ فنکشنل نہیں اللہ کا فضل ہے، ہم نے وہ اس وقت پوشیس کی اور آج اللہ کے فضل سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر تقریبوں کی جاستا ہے، یہاں پر جو رسطہ ہے وہ بن گیا ہے اور ہم بڑے اچھی طریقے سے آئے ہیں یہاں پر سب لوگوں کو اس کا دروشتی کے لگوں کو فائدہ ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو لیپورٹری کا ایکروپنٹ تھا وہ بھی آگیا ہے اور وہ اب فنکشنل ہے، یہ بدارت کے کل پر سوزن انہیں ایکسرے شروع کر دی ہیں اور تیسرا جو لیپ کا سسٹم تھا جو پہلے نہیں چل دیتی یہاں پر اب لیپ ان کی فنکشنل ہوگی ہے تو لیپ ایسسٹنٹ ہے وہ بھی پوشٹن ہوگی یہاں پر اس کی تو یہ لوگوں کو ارام ہوگا اس سے انشاءاللہ اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ ساری جو چیزیں بنی ہیں حکومت کی اس لیے بنی ہیں کہ لوگوں کو یہاں پر ایک رویٹ میٹھ سکے تو یہ اب رسطے سے ایکسرنگ موشن آنے سے اور لیپ فنکشنل سے وہ موشتی کی اور آج پاس کے ملک مالا ایشنی کا ہے ان تمام جہاں پر انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا ملک صاحب بھی یہاں پر آتے ہیں یہ ٹوپی سے ہیں یہ آتے ہیں اپنے روز ایک لیڈی ڈاکٹر بھی ہاں یہاں پر یہ موشتی ہیں دیسک جو آپ کی ایک میڈیکل اسسٹنس کا ملک صاحب ہے ملک صاحب بی ایچ یو اسٹاپ ہے اپیدہ کی وئی ہے اسٹاپ بیس کی آپ پر چکے ہیں اگر آپ ار ایکسی رنگوں کو دیکھا جائے تو وہاں پر سیٹی پلس جو ہے سیٹیل سیٹن ہے یہاں پر اتنا بڑا اسپطال ہے اتنا بڑا علاقہ ہے اسٹاپ بہت کم ہے اس کے لیے آپ کو ایک لمحات اتھار ہے جی بالکل میں نے اسٹاپ کی گمی ہے وہ بتایا ہے انہوں نے وہ ابھی تلسل سے میں نے بتایا کہ لیپ کی جو گمی کی وہ پوری ہوئی ہے باقی بھی انشاءاللہ ہم پوری کریں گے تاکہ جو کم از کم جو دیزنگ ڈیکٹر سٹاپ ہے جو کہ یہاں پر مختص کیا گیا وہ تو کم از کم آئے ہیں یہاں پر اس کو اضافے کی تو بات میں بات ہوگی تاکہ جو گیا